آپ بہت اچھے سے ہوں گے اگر آج آپ ہمارے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت امپارٹنٹ ہونے والا ہے کیونکہ آج سے ہمارا جو ویڈیو آئے گا جاغرافی سٹڈی یوٹیوب چینل پر جاغرافی ویکالپک وسائع کے روپ میں آئے گا آپ جانتے ہیں کہ یوپی ایسی ہو یا یوپی پی سی ایس ہو یدی آپ کسی سبجیکٹ کو آپسنل کے روپ میں چنتے ہیں یدی آپ نے جاغرافی کو آپسنل کے روپ میں چنا ہے تو آپ کے لئے یہ پلیٹ فارم بہت اندہ ہوگا آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے ہم آپ کو جاغرافی مینس کے سبجیکٹ آپ کے یہاں پر دیں گے ٹاپک دیں گے جو آپ کے لئے آپ کو سمجھنے بہت آسانی ہوگی آپ جانتے ہیں کہ جب آپ مینس میں جاتے ہیں تو مینس میں جو آپ کا آپسنل سبجیکٹ ہوتا ہے اس کے دو پیپر ہوتے ہیں ایک فشٹ پیپر ہوتا ہے ایک سکنڈ پیپر ہوتا ہے دونوں پیپر ٹو فٹی ٹو فٹی کے مارچ سے ہوتے ہیں جو جاغرافی کا فرسٹ پیپر ہوتا ہے اس میں فیزیکل جاغرافی اینڈ ہیومن جاغرافی ہوتی ہے اور جو سکنڈ پیپر ہوتا ہے اس میں انڈین جاغرافی کے ہوتی ہے تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہم شروع کر رہے ہیں سکنڈ پیپر کے ٹاپک سے پہلا ٹاپک ہمارا کیا ہے کہ بھارت کا نام آنکن یا نومینیشن آب بھارت اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت کا لوگوں نے بھارت کے نام کو الگ الگ اس چھ ہماری تو جو ہمارا بھگولک چھےٹر اس کو الگ الگ ناموں سے پکارا لیکن اگر یہ کہا جائے کہ بھارت کی سبھیتہ اور بھارت کی سنسکرٹی پر سب سے زیادہ پربھاؤ کس کا پڑا ہے تو ہمارے یہاں بھارتی سبھیتہ بھارتی سنسکرٹی پر اگر پربھاؤ پڑتا سب سے زیادہ پربھاؤ پڑتا ہے سندھو گھاٹی سبھیتہ کا پربھاو پڑتا ہے اسی لیے لوگ مصیل یہ بہت سارے بیدوانوں نے کہا ہے کہ بھارت کی سبھیتہ بھارت کی سنسکرت کی جننی کا انہیں سندھو ندی گھاٹی سبھیتہ اب یہاں پہ چل رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے تمام طرح کی چیزیں یہاں پہ لکھ دیا ہے پہلی ہیڈنگ ہم نے کیا لکھا سندھو گھاٹی سبھیتہ سب سے پہلے بات کر رہے ہیں سندھو سندھو گھاٹی سبھیتہ کی خوش کس نے کی تھی تو رائے بہادر دیا رام سانی نے سندھو گھاٹی سبھیتہ کی خوش کی تھی اب بات یہاں پہ ہم نے ایک چیز کا ذکر نہیں کیا لیکن ہم اس کو بات ذکر کر رہے ہیں کی آرےوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آر کی بات آتی کہ آپ جانتے ہیں کہ آر بھارت پہ کیسے آئے تھے کس جسہ پہ آئے تھے تو یہ ہمارا کیا ہے کہ اگر ہم بھارت کا اپنے دیش کا مائب بنا دے تو یہ آپ کا اتر ہو گیا اس طریقے سے ہمارا کیا ہے کہ یہ ہمارا یہ مائب ہو گیا جو آپ کا کی اتر پسٹم سے کیا ہوا تھا کہ یہ کہتے کی مد ایسیا سے کیا ہوا تھے کہ بھارت کی آر آئے تھے کیا آئے تھے آر بھارت آئے تھے اور انہوں نے کہے کہ ندی گھاٹیوں میں ہی رہنا سب سے پہلے یہاں پہ شروع کیا تھا تو اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ اس چھتر کو آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بھارت ہے یہاں پہ کیا ہے ہمارا مد پردیس ہے مد پردیس میں آپ کے دو پروت پڑھتے ہیں یہ میں ایک آپ کا کی ہند ملک کی جو ویند کا ویندھیا چل پروت ہے تو اتر بھارت سے لے کے ویندھیا چل کے پروت کے بیچ کی دو ڈسٹینس ہے جو دوری ہے اس کو آریوں نے کیا کہا تھا کی آریوں نے آریوں نے کیا کہا تھا آریوں نے اس کو چھتر کو ایک نام اور دیا تھا بھرہم ورت کے نام سے بھی جانتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ بھرہم بھرہم ورت کے نام سے بھی ہم اس میں جانتے ہیں اگر کوششن آتا ہے کہ آریوں نے دیا آریوں نے دیا آریوں نے دیا آریوں ملکک بھرہم ورت نام کس نے دیا تو آپ نے دیا تھا بھرہم دو نام دیا تھا انہوں نے ایک چھتر بارڈ دیا تھا کہ اُتر سے لے کر مہد پردیس تک جو ویندھیاچل کا پروت ہے ان دونوں کے بیچ کے چھتر کو کیا کہا گیا تھا آریہ یا بھرہمورت کہا تھا اب بات چل رہے ہیں کہ یہاں پر جنہوں سندگاٹے کی بات ہو گئی یہاں سے اب ریگ وائدک رید ریگ وائدک کال میں کیا تھا کہ رید وائدک کال میں پانچ جن تھے کیا تھے پانچ جن تھے اس میں ایک جن کیا تھا کہ اس میں ایک جن تھا بھرت تھا کیا تھا اسی کیا بھرت کے نام پر کیا رکھا گیا تھا بھارت ورس کہا گیا تھا کیا کا بھارت ورس کے نام سے یہاں پر کہا گیا تو آگی ریگ وائدک میں کیا ریگ وائدک کے کارڈنگ ہمارے دیش کا نام کیا پڑھتا ہے بھارت بار سکتا گیا اب باتاتی ہیں کہ پرائد کے بارے باتاتی ہے تو وائی پرائی کی وائی پرائی کےいきار اگر ہم بات کرتے ہیں تو جب جو دوسیانت تھے دوسیانت پتر تھے اگر نام بھرت پرائی کے آج appearing وائی پرائی کے انترکت کیا تھے جو دوسیانت تھے ان کے پتر کا نام کیا تھا بھرت تھا اب بھرت کے نام پہ ہی کیا پڑ گیا تھا ہمارے دیش کا نام بھارت رکھا گیا تھا یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوگا اب بات آتی کہ یونانی کوششن پوستہ کی یونانیوں نے بھارت کو یا ہمارا جو بھگاولک چھیتر ہے اس کو کس نام سے پکارا تھا تو یونانی بھاسا کا ایک سب دھا انڈوئی کیا آئین ڈی او آئین انہوں نے انڈوئی سے کیا بنایا تھا انہوں نے انڈوئی سے انڈیا بنایا تھا کیا بنایا تھا انڈیا بنایا تھا اگر کوششن آتا ہے کہ انڈیا کونسی بھاسا سے لیا گیا تو کیا بتاؤ گے کہ یونانی بھاسا کا ایک سب دھا انڈوئی سے انڈیا نام پڑا اب یہاں پہ بات آتے ہیں روم واسی روم واسی سندھو ندی کو انڈسک ہے جو یہاں پہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارا بھارت ہے یہاں سے آپ کی دو سندھو ندی نکلتی ہے اس کو روم واسیوں نے کیا کہا تھا روم واسیوں روم واسی سندھو ندی کو انڈسک کہا اس جو ندی آئی تھی اس ندی کو سندھو ندی تھی اس کو کیا کہا تھا انڈسک کہا تھا کیا کہا تھا انڈسک کہا تھا اور اسکے پوروچسکہ added چھ اٹر which god researcher تھا اس کو انہوں نے KASJoo talks انڈیا کہا تھا کیا کہہیں دیا تھا انہوں نے انکو انڈیا کہہ دیا تھا تو یہ آپ نے دیکھا کتنی اچھے طریقے سے ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں پھر یہاں پہ چلنا ہے کہ پارسیوں کے بارے اب پارسی کہے گا یا ایرانی کہے گا دونوں کا ایک مقصد ہے یا پارسی ہو یا ایرانی ہو دونوں کی ایک ہی ہیں اب یہاں پہ بات آتی کہ پارسیوں ایرانی یا بریکٹ میں ایرانیوں نے سندھو ندی کو ہندو کہا جو سندھو کیا تھا کہ یہاں پہ کی روم کی روم موازیوں نے سندھو ندی کو کیا کہا تھا کہ انہوں نے انڈس کہا تھا اور اس کے بھو بھاگ کو کیا کہہ دیا تھا کہ پوروی بھاگ کو انڈیا کہا تھا اسی طریقے سے پارسیوں نے سندھو ندی کو ہندو کہا تھا اس پردیش کو ہندوستان نام سے سمبودھت کیا تھا اب اگر یہ آپ کے لیے سب ہی کیا تھے نومی نیشن کے بارے میں بات تھی اگر آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہے تو آپ اس کا سکرین سارٹ لیے پھر ملتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں سکرین سارٹ لیا ہوگا آپ کا یہ سیسن بہت امپورٹنٹ اگر اچھا لگا تو پلیز ہمارے لیکی لائک کر دینا اور سبکرائب کر دینا اپنے دوستوں کو بھی سیئر کر دینا یہ اگر آپ کو کہیں پہ کوئی کمی لگ رہی ہے کہ ہم کو اور آگے اچھے طریقے سے اس میں ہم اور کوئی اچھا کر سکتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور اس کو کی نوٹ کے بانے ڈی نوٹ کریے پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے کی اوکے تھانکس گوڈ نائٹ